بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بھگوان جو پتھر کے بنے ہوئے بھت ہیں ان کے سامنے جو بٹھائی بٹھائی رکھی جاتی ہے سب کا مقصد ہوتا ہے اس بھت کو کا قرب حاصل کرنا تو جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دی جائے وہ حرام ہو جاتی ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے لہذا چائنیز اگر اس قسم کی چیزیں اپنے بھگوانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تو آپ اٹھا کے اس کو معذرت کے ساتھ کھا نہیں سکتے نجائز ہے نجس ہے اللہ ان چائنیز کو ہدایت دے ویسے اتنے ذہین ہیں آپ دیکھو کیا کیا چیزیں ایجاد کر رہے ہیں اور کرونا کی ویکسین بھی کہا جاتا ہے انہوں نے بنائی ہے اور بہت کچھ بناتے چلے جا رہے ہیں لیکن بھگوان ان کو بے عقوب بنا رہا ہے جو ان کے بنے ہوئے بھگوان ہیں ساری دنیا کو یہ بے عقوب بناتے ہیں لیکن یہاں آکے عقل ماری جاتی ہے آپ دیکھو ان کا جو بھگوان ہے جس کو یہ بھگوان کہتے ہیں جو اصل میں شایاتین ہیں تو وہ ان کو بے عقوب بنا رہے ہیں وہاں عقل یعنی اللہ کے معاملات میں لوگ ایسے بے عقوب بن جاتے ہیں ویسے دنیا کے معاملات میں بڑے ذہین ہوتے ہیں تو عجیب سی بات ہے بھئی شادی اور ولی میں کا مسنون طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق اسلام میں شادی کیسے کرنی چاہیے اور ولی میں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا محمد زین العابدین کراچی سے مجھے ایسا لگتا ہے جناب زین العابدین صاحب آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اس لئے آپ مشورہ لے رہے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اگر نہیں ہوئی ہے تو ہو جائے آپ کی شادی شادی سادگی سے کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں اسلام نے بتائی ہیں نمبر ایک ٹھیک ہے رشتہ تلاش کرنے میں تو آپ محنت کریں ایسا نہ ہو کہ کوئی جلد بازی میں کوئی الٹا سیدھا رشتہ نہ ہو جائے اس میں تو آپ دیر لگائیں لیکن جب ایک جگہ سمجھ میں آ جائے تو پھر کرنے میں جلدی کریں یہ جو منگنی ہے اسلام میں منگنی کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ میری معلومات کے مطابق منگنی کا لفظ عربی زبان میں ہے ہی نہیں حالکہ عربی تنی فسیع و بلیخ زبان ہے خطبہ کا لفظ ہے خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا پیغام بھیجا سامنے والے نے اوکے کر دیا تو نکاح کر لیا ریجیکٹر دیا تو کہیں اور ٹرائی کے تو یہ منگنی منگنی نہیں ہے جہاں سمجھ میں آ جائے بس اب نکاح کرنا ہے تو پہلا حکم تو اسلام کا یہ دوسرا حکم یہ ہے بلکہ اس سے بھی پہلا ہے کہ جلدی نکاح کرنا ہے دوسرا حکم یہ ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے منگنی کو درمیان میں لائے بغیر یہ جو منگیتر اور گل فرینڈ کا کلچر یہ غیر مسلموں کا ہے یہ اسلام کا نہیں ہے تیسرا معاملہ یہ کرنا ہے آپ نے کہ نکاح میں اگر رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے تو بس کر لینی ہے پھر استخاروں کی بھینٹ نہیں چڑھانا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں استخارے کا حکم دیا وہاں آپ نے یہ بھی تو فرمایا اذا خطابہ الیکم من ترزون دینہ وخلقہ فزوجوہ جب تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر لو حدیث کے الفاظ ہے اگر تم نہیں کروگے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا تو یہاں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھے اخلاق ہے تو استخارہ کرو اگر خواب میں گرین آرہا ہے یا پوزیٹیو سگنل آرہا ہے تو کر لو نیگیٹیو آرہا ہے تو نہیں کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو استخارہ تو محاذ ایک دعا ہے استخارے کا مطلب ہے اللہ یہ کام میرے لئے بہتر ہے تو مقدر کر دے تو بس وہ تو کرنا ہی کرنا ہے استخارہ تو اس لیے کہ وہ تو اس میں کچھ نکلے گا تھوڑی اور کچھ نکل بھی جائے تو اس پر کوئی وہی نہیں ہے کوئی وہ اللہ کی طرف سے سگنل نہیں ہے وہ آپ کا اپنا دماغی تخیل بھی ہو سکتا ہے لہذا جہاں سمجھ میں آرہا ہے وہیں کرنی چاہیے شادی چاہے استخارہ نکلے یا نہ نکلے اور استخارہ ویسے ہی کریں برکت کے لیے بہت فضیلت استخارے کی حدیث میں آتا ہے ما خواب من استخارہ جو استخارہ کرتا ہے اللہ اس کو نامراد نہیں کرتے تو کرنا وہ ہے جو سمجھ میں آرہا ہے احتیاطا استخارہ بھی کرنا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یعنی دعا مانگنی ہے اللہ سے مشورہ نہیں ہے استخارہ محض ایک دعا ہے اس دعا کے نتیجے میں امید ہے آپ کو درست فیصلہ کرنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی اس سے زیادہ استخارہ کی حیثیت نہیں ہے کوئی سنگلل نہیں ملے گا آپ کو تو کرنا وہی ہے جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ استخارہ میں اگر یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں کرو تو پھر کیا کریں ہم تو میں نے کہا استخارہ یا بغیر استخارہ کے اگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آرہی تو استخارہ کریں گے تو بھی نہیں کرنا استخارہ نہیں کریں گے تو بھی نہیں کرنا اور اگر ایک چیز آپ کے سمجھ میں آرہی ہے تو استخارہ نہیں کریں گے تو بھی وہ کام کرنا ہے کیونکہ سمجھ میں آرہے کے کرنا ہے اور استخارہ کر لیا تو بھی کرنا ہے وہ تو استخارہ کا سمجھ میں آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے محض ایک دعا ہے کہ اللہ صحیح فیصلہ تو تو ہی کر سکتا ہے جو میرے لیے بہتر ہے وہ تو مقدر کر دے میں چاہوں یعنی اگر میں یہ کام کرنا چاہوں اور میرے لیے بہتر نہیں ہے تو تو اسباب غیب سے پیدا کر کے اس کام کو ہٹا دے مجھ سے تو اس لئے یاد رکھیں استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے استخارے کا کوئی مخصوص جو آج کل لوگوں نے طریقے بنایا ہوئے ہیں وہ بھی نہیں ہے بس دو رکعت پڑھ کے وہ اللہ سے دعا مانگیں کافی ہے تو یعنی یہ تیسرا اسٹیپ ہو گیا کہ استخاروں کی بھینٹ نہیں چڑھا دینا اچھے رشتوں کو استخاروں کی وجہ سے تاخیر نہیں کرنی ہے کہ پہلے ہم نکلوالے ہیں اس کے بعد ہم ہاں یا نہ کریں گے تو وہ کام تو کر لیا ہے بس اگر سمجھ میں آرہا ہے کرنا ہے تو کرنا ہے نہیں آرہا تو نہیں کرنا تو تیسرا کام تو یہ ہو گیا چوتھا کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ نکاح کو افضل ہے کہ مسجد میں کیا جائے اور مسجد میں برکت ہوتی ہے مجمع میں کیا جائے نکاح اور نکاح کے موقع پہ بارات نہ ہو جو لڑکے والے پوری ایک ٹبر بھر کے لاتے ہیں وہ نہ ہو دولن کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا کہ اس کو اٹھانے کے لیے پوری دو بسیں بھر کے آئیں اور اتنے ویٹ والی دولن کو رشتہ ملتا بھی نہیں آج کل تو اس میں یہ ہے کہ دولا کے گھر سے جو لڑکا ہے اس کے گھر سے دو چار افراد یا دو چار خواتین آ جائیں جو دولن کو رخصتی کر کے لے جائیں بس اگلے دن یہ ولیمہ کریں لڑکے والے اس میں سب کو بلا لیں رشتداروں کو رخصتی کے بعد اور ولیمہ میں اپنی حیثیت کے مطابق کیا جائے اور ولیمہ میں اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو بلایا جائے ان ریلیٹیوز میں اگر آپ مالداروں کو بلاتے ہیں غریبوں کا نہیں بلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے غریبوں کو نظر انداز کیا جائے یہ بترین ولیمہ ہے تو آپ کے ریلیٹیوز میں جو بھی ہے اس کو آپ ولیمے میں دعوت دیں یہ نہ دیکھیں کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کریں اور ولیمے کی بہت شدید تعقید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نکاح کیا ہے لازمی ولیمہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ولیمے کی دعوت دے اس کو قبول کرو یہ بھی فرمایا جو ولیمے کی دعوت ٹھکرا دے فقط عصا ابل قاسم اس نے میری نافرمانی کی یہ بہت سخت تعقید ہے علماء کہتے ہیں جمہور علماء کہ یہ تعقید ایک کام پہ اُبھارنے کے لیے تو یعنی ترغیب دینے کے لیے یہ شدید تعقید ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن بھارال اگر آپ کے کوئی خریبی دوست ہے کوئی خریبی ریالیٹیو ویر اس شدارے میں ولیمے بولاتے ہیں تو کم از کم سنت موقعہ ہونا اس سے بھارال ثابت ہوتا ہے کہ اس کو بلا وجہ آپ ولیمے کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتے اور ولیمے کی دعوت میں آپ نے سیپریٹ انتظام کرنا ہے خواتین کے لیے الگ مردوں کے لیے الگ درمیان میں کوئی پردے کا انتظام ہونا چاہے اگر مس گیہ درنگ ہے تو پھر اس ولیمے میں جانا جائز نہیں ہے کیونکہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہے پھر ایسے ولیمے میں آپ کو شرکت کی اجازت نہیں ہے اور جہیز سارا آپ نے جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں آپ پہلے سے ہی گھر میں فرنیچر لا کے ڈال دیں اور لڑکی کے اببہ کو بتا دیں کہ ہم نے تو پہلے ہی فرنیچر ڈال دی ہے اب آپ کی بیٹی کے لیے تو یہاں سوفے رکھنے کی آپ کے گھر سے جو سوفے آئیں گے وہ ہم رکھیں گے کہاں خود بتائیں تو ان کو پہلے سے کمرہ بھر دیں گھنے بن کے یہ نہ کریں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے کمرہ آپ کا خالی پڑھا ہوا ہے جو بزبان حال چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ میں خالی ہوں تو دولن ایسے تو نہیں آئی گی آپ نے اس کو چٹائی بچھا کے جناب وہ دولن وہیں آرام کر رہی ہے اور اس کے رشدار بھی ادھر آ کے بیٹھ رہے ہیں تو کچھ تو جو ایک نارمل لوگوں کے گھروں میں کلچر ہے درمیانے متوسط درجے کی آمدن والی لوگ ہیں ان کی بات کر رہوں میں کہ کچھ بیٹھنے کے لیے پروپر انتظام ہوتا ہے سونے کے لیے پروپر بستر ہوتا ہے جو لڑکی کا جو میار زندگی اس حساب سے آپ پہلے سے ہی اپنے خرچے پہ آپ بیڈبل بیڈ اور علماری شلماری اور سوفے وہ فیلا کے ڈال دیں اور لڑکی والوں کو بتا دیں اببا کو لے آئیں یہ بھی یہاں پر اب سوفے رکھنے کی جگہ نہیں ہے بس ہم نے لے لیا بس آپ بیٹی دے دیں فیلحال یہ کافی ہے آپ کے لیے پھر بھی اگر وہ زبردستی دیہز دے رہے ہیں تو پھر ان کا مسئلہ یہ ان کا ہیڈک ہے تو اس طرح سادگی سے آپ ولیمہ کریں اور ہسی خوشی زندگی گزاریں موسیقی موسیقی